بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خیر و آفیت سے رکھے آمین آج ہم بات کریں گے بوجھوت پائیسیس کے لیے راہو اور کیتو کا ٹرانزٹ کرنا آنے والے اٹھارہ مہینوں کے لیے کیسا ہو سکتا ہے اور سیٹن کا وکری سے ڈریکٹ ہونا آپ کے لیے کیسا ہو سکتا ہے پیارے دوستو تیس اکتوبر دو ہزار تئیس کو راہو اور کیتو دونوں ٹرانزٹ کریں گے اور چار نومبر دو ہزار تئیس کو سیٹن بھی وکری سے ڈریکٹ ہو جائے گا ان تین سیاروں کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں کن چیزوں میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اور کس چیز میں احتیاط کی ضرورت ہوگی یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو پوری دھیان سے سنیں سیٹن آپ کی کنڑلی کے بارویں گھر میں رہے گا اور ساٹھ ستی بھی آپ پر چل رہی ہے کیتو آٹھویں گھر سے نکل کر ساتھویں گھر میں تیس اکتوبر کے بعد ٹرانزٹ کرے گا اور راہو بھی تیس اکتوبر کے بعد آپ کی راشی میں ہوگا اس ویڈیو میں ہم بڑے سیاروں کی بات کریں گے جو زیادہ ٹائم کے لیے ایک جگہ پر رہتے ہیں راہو اور کیتو اگلے اٹھارہ مہینوں تک اسی جگہ پر رہیں گے اور جوپیٹر آپ کے مالی فائدے والے گھر میں ہوگا تو جوپیٹر اس جگہ پر پاورفل ہوگا کیونکہ تیس اکتوبر تک راہو اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کی وجہ سے جوپیٹر کا پورا پھل آپ کو نہیں مل رہا تھا راہو یہاں پر دکت پیدا کر رہا تھا آپ کے کاموں میں رقابتیں پیدا ہو رہی تھی لیکن تیس اکتوبر کو راہو یہاں سے نکل جائے گا تو جوپیٹر کا ریزلٹ آپ کو پورا ملے گا اور یہ آپ کی کنڈلی کا حاکم سیارہ بھی ہے تو نومبر سے لے کر مئی تک آپ کو مالی فائدہ اچھا ہوگا اور آپ کے کیریئر میں بہتری ہوگی اور گھر فیملی میں جو چھوٹی موٹی پریشانیاں چل رہی تھی اب ان پریشانیوں میں بہت کمی ہوگی گھر میں بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی یا پھر کام میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو نومبر سے آپ کے لیے آہستہ آہستہ ان چیزوں میں بہتری ہوگی میرے اللہ کے کرم سے بٹکے تو آپ کے ساتھویں گھر میں ہوگا تو میرے لائف میں کبھی کبار ہلکی پھلکی دکت اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے تھوڑا کمپرومائز کر کے چلنا ہے لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی ویڈیو میں اس کا حل بھی بتایا جائے گا بڑ یہ آپ کو کچھ فائدے بھی دے گا کیونکہ اس کی نظر آپ کے فائدے والے گھر پر ہوگی تو بیپار کے لیے اچھا ہے نوکری کرنے والوں کے لیے اچھا ہے مالی فائدہ آپ کو ہوتا رہے گا انشاءاللہ کنفیڈنس بھی آپ کا اچھا ہوگا آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہوں گے اور مذہبی مقامات پر جانے کا موقع بھی آپ کو مل سکتا ہے رہو آپ کے فرسٹ ہوسٹ میں ہوگا تو اس جگہ پر یہ ملے جلے ریزلٹ دیتا ہے کنفیڈنس آپ کا اچھا ہوگا نئے نئے آئیڈیاز آپ کے من میں آ سکتے ہیں ترقی کے نئے نئے راستے آپ کے لئے کھلیں گے آپ نے اپنا کام کسی سے نکلوانا ہے تو بھی آپ کے لئے آسانی ہوگی بٹ یہ تھوڑی سی دکت بھی پیدا کر سکتا کوئی اپورچونٹی مس ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ذہنی تناؤ بھی ہو سکتا ہے ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے آلس نہیں کرنی اور اپنی نید پوری کرنی ہے اور راہو کی نظر کنڈلی کے پانچمے گھر پر ہوگی تو کبھی کبار پڑھائی میں آپ کا من نہیں لگے گا چھوٹی موٹی دکت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے پڑھائی میں محنت آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی پڑے گی لیکن اگر آپ سٹا لاٹری بغیرہ کے شوقین ہیں یا پھر شیئر مارکٹ سٹوک مارکٹ کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا ہے فائننشل ایریا ٹھیک رہے گا لیکن تھوڑی سی ٹینشن بھی رہے گی کچھ دکت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اس کے ملے جلے اثرات ہوتے ہیں فائدہ تو آپ کو ہوگا لیکن بھاگ دور اور ذہنی تناؤ بھی ہو سکتا ہے اور راہو کی نظر آپ کے ساتھ گھر پر بھی ہوگی تو میرڈ لائف میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کی بحث ہو سکتی ہے فضول کی ٹینشن ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے اور پارٹنشیب میں بھی تھوڑی دکت ہو سکتی ہے آپ تھوڑا سنبھل کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دکت نہیں ہوگی اور اچانک آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے کاروبار میں گروت ہو سکتی ہے عجیب و غریب کنڈیشن ہوگی کبھی تو آپ اپنے کام بہت آسانی سے کر لیں گے جس جگہ پر آپ کو امید نہیں تھی وہ کام بھی آپ کا پورا ہو جائے گا اور کبھی آپ اپنے کام کو کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو پھر بھی اس کام میں رکاوتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ کو قسمت کا ساتھ ملے گا تو آپ کے کام آسانی سے ہو جائیں گے تو اگلے اٹھارہ مہینوں تک ایسی کنیشن ملی جلی ہو سکتی ہے دوستو ہر وقت سموت چیزیں کسی کے لئے نہیں ہوتی یہ بڑے سیارے جس چیز کا اشارہ کر رہے ہیں اس کے حساب سے آپ کو بتایا جاتا ہے اور یہ سب ہمارے علمی اندازی ہوتے ہیں آپ اپنی سوچ کو پوزیٹیف رکھا کریں اور جس جگہ پر احتیاط کا بتایا جاتا ہے وہاں احتیاط کر لیا کریں میرے اللہ نے چاہا تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی سیٹن کی بات کریں تو سیٹن کنڈلی کے بارویں گھر میں بیٹھا ہے تو اس جگہ پر یہ زیادہ دکت نہیں کرے گا کیونکہ یہ اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہے بٹ اگر کسی کو اپریل دو ہزار بائیس سے کچھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو انہیں نومبر کے مہینے سے کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا انشاءاللہ جن چیزوں میں بہتری کا بتایا جا رہا ہے اس میں بہتری ہوگی اور اگر آپ بیرون دکت بھی پیدا کرتا ہے آپ کے خرچے تھوڑے زیادہ ہو سکتے ہیں اور اپنی صحت کا بھی آپ نے تھوڑا سا خیال ضرور رکھنا ہے اور کوٹ چہری کے معاملات میں تھوڑا سنبل کر چلنا ہے آلس آپ نے نہیں کرنی من لگا کر اپنے کام کو کرنا ہے کیونکہ اگر آپ من لگا کر اپنے کام کو نہیں کریں گے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے آپ نے پورا فوکس بنا کر چلنا ہے پھر آپ کو فائدہ ہوگا جیسا میرے لائف کے لیے بتایا ہے ریلیشنشپ کے لیے بھی ویسا ہی ملا جلا رہے گا ان 18 مہینوں میں آپ کو تھوڑا سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہوگی لیکن مالی فائدے کے لحاظ سے آپ کے لیے زیادہ اچھا ہے بس آپ صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کریں انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی ویڈیو بنانے میں ہماری بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں شکریہ اللہ آپ کے لیے اسامیہ فرمائے آمین بہتری کے لیے آپ روزانہ استغفر اللہ کسرت سے پڑھتے رہیں اور صدقہ بھی آپ نے دیتے رہنا ہے اور ہر ہفتے کالے چنے بچوں میں تقسیم کر دیا کریں یا پھر کسی بیمار کو میڈیسن